حضرت عمر کی شان دیکھو جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا نا شدید زخمی ہو گئے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے کسی صحابی نے کہا ان کو نماز کے بارے میں کہو یہ کھڑے ہو جائیں گے یہ ہونش میں آ جائیں گے بلکل بے ہونش ہو گئے خون نکل رہا ہے لوگوں نے کہا حضور نماز جیسے یہ سنا حضرت عمر بیدار ہو گئے کہتے ہیں ہاں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں کھڑے ہوئے زخمی حالت میں نماز ادا کی مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ صحابہ اہلِ بیت ہمیں درس کیا دے رہے ہیں جتنے بیٹے سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیت سے امام حسین سے یہ پہلی محرم کی شہادت حضرت عمر کی شہادت بتا رہی ہے کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں اور دس محرم کی شہادت بھی بتا رہی ہے کہ امام حسین بھی زخموں سے چور ہیں مگر کربلا کے بیدان میں سجدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے مگر یہ صحابہ سے محبت کرنے والا اہلِ بیت کی محبت کرنے والا امام حسین کی نیاز پکانے اور کھانے والے کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے ارے ہماری بزددوں پہ پنکے لگیں کارپٹ بچھیں ہمیں لوگ بلا رہے ہیں یا تلوارے نہیں ہیں یا مار کوئی نیرہ ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ادھر تلوارے ہیں لہو لہان ہیں دشمن سامنے ہیں سجدے ادھر بھی ہو رہے ہیں کتنا فرق ہے ہمیں اور امیں یہ کیسی محبت ہے مجھے بتاؤ نا محبتِ صحابہ محبتِ اہلِ بیت محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعرہ بچپن سے سارے لگاتے ہو کہ غلامیِ رسول میں لگاؤ نا غلامیِ رسول میں نہ ہو جو عشقِ مصطفیٰ کیا کمال کا نعرہ ہے نعرہ واقعی بہت اچھا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غلامیِ رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے جان تو بہت مشکل چیز ہے نماز تو پڑھ لو پہلے آپ کو پتہ ہے نبیِ پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے آقا فرماتے ہیں جُعِلَت قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آقا کی تھنڈک نماز آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں اور عاشقِ رسول کی فجر قضاء ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں چار نمازیں تو ہو جاتی ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ فجر میں آپ کی فلائٹ ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو ٹرین ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو کوئی ضروری امپورٹنٹ میٹنگ ہو آپ کو آفیس سے کہہ دیا اس وقت سات بجے آ جانا بھائی بہت ضروری میٹنگ ہے بندہ چھ بجے علانہم بھی رکھے گا دو دوستوں کو بھی کہے گا جس دن فلائٹ ہو وہ زندہ رات میں نیند ہی نہیں آتی خوشی میں اے بندہ جا رہے کہیں اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا فلائٹ کی ٹرین کی بس کی نوکری کی میٹنگ کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے ورنہ تمہاری نماز بھی قضاء نہ ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی نماز قضاء ہو جائے ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے پوسیبل ہی نہیں ہے میری نماز قضاء ہو جائے جس دن یہ ذہن بنا لوگے کہ میں نے ہر حال میں کسی بھی صورت نماز ادا کرتی ہے پھر دیکھو زندگی کا کیسا مزا آتا ہے نیت کر لو آج جس کی نیت بنتی ہے پکی سچی نیت کر کے ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی